بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم گاؤں جا رہے تھے عید منانے کے لئے اپنے سسرال میں تو یہ میں تھوڑی سی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی تھی تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں یہ گندم کی فصل ہے ماشاءاللہ سے پک چکی ہے اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی اور جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک گندم ہی گندم ہے تو اللہ پاک جنہوں نے اتنی محنت کیا اللہ ان کی محنت کو کامیابی دے اور ترقی دے ان لوگوں کو کسانوں کو جنہوں نے ہمارے لئے یہ اتنی محنت کی ہے اور گندم کی فصل جو ہے نا اس کو اب کاٹنے کا ٹائم اور راستے میں باغاد بھی تھے امرود کے اور تھوڑی سی کیپچر کی تھی راستہ تو بہت لمبا تھا لیکن میں نے تھوڑے تھوڑے کلپ بنائے تھے جہاں سے مجھے تھوڑا خوبصورت لگتا تھا تو میں نے آپ لوگوں کے لئے بھی بنا لیے تو اس کے بعد بھی ہم جو ہے نا اپنے شہر ناروال میں انٹر ہو گئے تو یہ اس کے بعد جوہنا پھر ہم گور میں گئے اور وہاں سے ہم نے کیک پک اور جے وہ چیزیں نہیں گور میں میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ الامر نہیں تھا انہوں نے منہ کر دیا تھا تو میں نے نہیں بنائی تو یہ جہاں سے ہم نے وہ کیک اور مٹھائی کیونکہ میٹھی ہی تھا تو ہر کسی کوئی گھر میں جانا تھا تو پھر ہم نے یہاں سے مٹھائی اور کیک وغیرہ لئے اور پھر ہم آگے چلے گئے تو بس اسی طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے اور رہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ ہے عید والے دن کی تھوڑے سے کلپ میں نے بنائے بچوں نے پہلے عید پڑی اور کھایا پیور پہ چات پہ آگے چات پہ آگے تو یہ کھیلنا شروع ہوگی چھوٹے بچوں کی میں نے بنائی جو جب عید پڑنے گئے تھے تب بھی میں نے ویڈیو بنائی لیکن وہ مجھ سے نسکپ ہو گئی ہے وہ میں ایڈ نہیں کر سکی تو یہ تھوڑے سے کلپ بنائے تھے بچوں کے اور معاشرہ سے عید پہ موسم تو بہت ہی پیارا رہا نا بارش بھی ہوئی اور تھنڈ بھی بہت زیادہ تھی تو گھو میں بہت زیادہ تھنڈ تھی لہور میں اتنی تھنڈ نہیں ہے جتنی گھو میں صحیح بات ہے وہاں پہ جا کے تو مجھے سڑتی بھی لگیتنا پھر اس کے بعد ہم نے نیچے آ جائیے نیچے جلتے ہیں نیچے جا کے کچھ پکاتے پھر ہم نے پکایا پہلے صبح تو ہم نے شیر کورما بنائی وہ میں نے آپ کو بتایا ڈیزرٹ جو بھی بناتے ہیں بنائی عید منائی اور کھایا پیا اور اب میں یہ دیکھیں ادھر بادل بہت زیادہ ہوئے ہوئے تھے اور بارش بھی ہوئی تھی ساتھ موسم بہت ہی پیارا ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں میں اپنی چھات پہ کھڑے ہوگے آپ کو بھی دکھاتی ہوں باہر کا بیو یہ بھی ادھر گندم ہی گندم ہے جانتا کہ آپ نظر ڈڑائیں گے گندم ہی نظر آئے گی آپ کو تو اب نیچے آ جائیے یہ دیکھیں یہ تھی تقریباً آٹھ کلو گوشت تھا یہ مٹن کا تھا گوشت اور ساتھ ہی کلیٹ جی تو یہ بنائے کیونکہ اقیقہ بھی تھا دوسرے دن میرے دیور کے بچوں کا تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنائے اور بہت ہی مزے کا بنا تھا یہ بھی پہلے میں نے اس کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد جو مسالہ جاتے ہیں اسے میں نے گرینڈ کیا اور بھون لیا تو پیزا بھی بنایا بس اس طرح انجوائے کیا ان کے دن کو